بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو مشرق سے مغرب تک بھڑک رہی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے اور انہیں اندیشہ ہے کہ مصر کے صدر مرسی کی طرح انہیں جیل میں مار ڈالا جائے گا یہ پیغام انہوں نے علی امہ خان کے ذریعے بھیجا ہے انہوں نے اخبار نویسوں سے گفتگو کی ہے علی امین گنڈاپور نے امیر مقام کے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے اور حکومت کا پختونخواہ حکومت کا ترجمان نے کہا کہ جو سلوک ہمارے لیڈروں کے ساتھ کیا گیا ہے اور کیا جائے گا اسلام آباد میں وہی اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ پختونخواہ میں کیا جائے گا محترمہ مریم نواز نے پولیس کے لیے ایک عرب روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ چیک پوسٹوں پر حملہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا سپیکر صاحب نے کل اعلان کیا تھا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے گرفتار ارکانہ اسمبلی کے اور انہیں اسمبلی کے جلاس میں شریک ہونے کا موقع دیا جائے گا لیکن آج انہوں نے اس پر عمل درامت نہیں کیا پی ٹی آئی کا وفد انہیں یاد دھیانی کرانے کے لیے بھی گیا لیکن انہوں نے کچھ نمازی اقدامات کیے میں اس کی تفصیل آپ سے ارز کرتا ہوں اور پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کے جلاس کا بائیکارڈ کر دیا علیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کی اور اس کے بعد کہا خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ مجھے مصر کے صدر مرسی کی طرح جیل میں مار ڈالنا چاہتے ہیں عمران خان نے واضح طور پر بتایا کہ بائیس اگست کو یہ لوگ جلسہ ملتوی کرانے کے لیے آئے انہوں نے منت سماجت کی اور آٹھ ستمبر کے جلسے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا کہ نہ صرف کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی بلکہ فسلیٹیٹ کیا جائے گے سہولت فراہم کی جائے گی مدد کی جائے گی جلسہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا اس لیے میں واضح طور پر اپنی پارٹی سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات بالکل نہ کریں سیاست میں بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونی چاہیے لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں اسے تنگ آ چکا ہوں لوگ جلسے میں اپنے طور پر آئے یہ انہیں آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے اور جلسے سے دو تین دن پہلے چالیس پچاس نکات ہمیں تھما دیا یعنی شرائط آئیت کر دی اور جلسے کا جگہ بھی دو دفعہ تبدیل کی دو تین دفعہ انہوں نے کہا میرے خیال ہے دو دفعہ تبدیل کی ہے دوسری دفعہ تو خیال پیٹی آئی نے اس کی مضامت کی کہا کہ لوگ پنجاب سے نکلے انہوں نے کہا جو سامین کی جو تعداد تھی بڑی وہ اس کا تعلق پنجاب سے تھا علی مقہ نے کہا کراچی سے بھی لوگ آئے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ان کا کافلہ تو نو بجے کے قریب پہنچا اور اگر وہ آ بھی جاتے جو جلسہ گاہ میں جگہ کہاں تھی انہیں بار کھڑا انہیں پڑا سڑکوں پر جو ہے وہ اپنا رکافٹک کھڑی کی گئی اور انتظامیہ نے قومی اسمبلی سے کارکنوں کو اغواہ کیا حامل رضا اور ذہن قریشی کے خاص طور پر انہوں نے نام لیا یہ کون لوگ تھے یہ عوام کے نمائندے تھے انہیں لوگوں نے منتخب کیا تھا انہیں گسیٹ کر لے جایا گیا اور لوگ جو ہیں انہوں نے کھڑوں میں کھڑے ہو کر چار چار پانچ پانچ گھنٹے کھڑوں میں کھڑے ہو کر سنگزانی کے جلسہ سنا سنا اب بائی ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا اینو سی دیں یہ نہ دیں کاغذی کاروائی کریں یا نہ کریں یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا انہوں نے کہا یہ کہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے تو لاہور میں جلسہ بائیس نمبر کو لازمی جلسہ ہوگا ہر صورت میں ہوگا اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا اور اس وقت کے چیف جسر صاحب پر کو بیالغار کی تھی یہ ان کی عادت ہے لیکن اب یہ وہ وقت نہیں ہے آٹھ فروری کو لوگ میدان میں نکلے تھے اور انہوں نے فیصلہ سے حدر کر دیا تھا دیکھیں یہ میں نے ان کی ویڈیو سے نکل کرنے کی کوشش کی ہے لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم ایگزیکٹل ہوئی ہے پی ٹی آئی کے مطابق عمران خان کو یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ وہ پختون خاک کی حکومت کو لگام ڈالیں ورنہ ان کے ساتھ اور دوسرے ملزموں کے ساتھ اور بھی زیادہ سختی کی جائے گی بہترمہ مریم نواز نے سافارائی شروع کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس چیک پوسٹوں پر حملہ کرنے والوں کو سخت جواب دیا جائے گا اور ایسا جواب کہ آئندہ حملے کی جورت نہ ہو بزیر اعلیٰ کی صدیالت میں ہم نوامان کے سلسلے میں جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے پنجاب پولیس کے لیے ایک عرب روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا یعنی جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے وعدہ کرنے کے باوجود کہ جلسے میں رکافٹیں نہیں ڈالی جائیں گے جو رکافٹیں ڈالی گئیں کنٹینر کھڑے کیے گئے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی اور انہیں تنگ کیا گیا تو یہ بالکل ٹھیک ہے اس کا انام ہے ایک عرب روپے اور دوسری طرف بلدیتی اداروں کی تیاری کے لیے اور عوام کو مائل کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے اورنج ٹرین اور میٹر بسوں میں بہت سفرک کی سہولتیں فرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب یہ بالکل واضح نہیں ہے ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ یہ سبھی کے لیے ہے لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ نے سمری بھیجوا دی ہے پنجاب حکومت کو بزرگوں کے لیے خصوصی افراد کے لیے اور طلبہ کے لیے مفت سفر کا موقع دیا جائے گا ابھی یہ بات تھوڑی دیر میں واضح ہو جائے گی کہ سبھی کے لیے ہے یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے تحریک انصاف نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کے گرفتاری کے واقعے کے مکمل تحقیقات سے پہلے اور ان کی رہائی سے پہلے اسمبلی کے جلاس کا قومی اسمبلی کے جلاس کے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے بدھ کو اسمبلی میں اظہر خیال کرتے ہوئے چیئرمین گور علی شاہ نے کہا جب تک ہمارے ارکان رہا نہیں ہوتے اس وقت تک صرف نو دس ارکان اجلاس میں شریک رہیں گے وہ غالباً اس لیے کہ کوئی اتراز ہو تو وہ اٹھا سکیں کوئی بات کہنی ضروری ہو تو کہہ سکیں قومی اسمبلی کے سپیکر نے ذابطے کی کاروائی کرنے کی بیائے گرفتاریوں کے خلاف کل انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے عیاد سازق صاحب نے لیکن آج انہوں نے عجیب ایک یعنی اقدام کیا کہ سارجنٹ اٹ آرمز اور چار سیکورٹی اہل کرو سارجنٹ اٹ آرمز سمیت چار سیکورٹی اہل کروں کو چار ماہ کے لیے محتل کر دیا لیکن انہیں تنخواہیں ملتی لیں گے الاؤنشز پورے ملتے لیں گے سپیب کرنم کہا ایوان سے ارکان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ میں نے کوئی غلط کام کہردار ادا کیا ہے میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا تہہ تک کیا پہنچنے کی کوشش کریں گے ارکان کو گرفتار کیا گیا اس پہ جو بھی موقع پہ اختیار وہ کرنا چاہیں کریں یہ کہیں ان کا آفس ویسے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اجازت سے کیا گیا ان کے آفس کے ذرائع یہ کہہ رہا ہے اگر اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں تو جائز قرار دیتے ہیں اگر ان کے خیال میں وہ درست ہے تو وہ کہیں کہ درست ہے اور غلط ہے تو پروڈکشن آرڈر جاری کریں اب تہہ تک اس میں کیا پہنچنا ہے تہہ میں کوئی سمنگ پول ہے جس کی تہہ میں کوئی چیز پڑھی ہوئی اس کو نکال کے لانا ہے پی ٹی آئی کا بفت گیا ان کے چیمبر میں انہیں یاد دہنی بھی کرائی لیکن کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلا ادھر بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑا عجیب گول مول سا بیان دیا کل تو نوید کمر صاحب نے اور وہ تالپور صاحب نے کہا تھا کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کل یہ لوگ اجلاس میں آئیں گے اور بڑی توہین ہوئی ہے ارکان اسمبلی کے اور گرفتار کریں گے انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بانے پی ٹی آئی سے کوئی زیادتی مخالوت نہیں ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ عمران خانے محول خراب کر دیا تھا اور اب بھی وحی کریں گے انہوں نے کہا کل میں اور آپ بھی جیل میں جا سکتے اب اس بیان کا مفہوم کیا یہ بطن شاعر میں ہے اس کی تو بزاعت وہی کر سکتے ہیں ہم تک تو جو خبر پہنچی اتنی پہنچی عمران خان کے وقیل انتظار پنجوتہ صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں نے انہیں دھوکہ دیا ہم نے محمود اچکزائی صاحب کے ذریعے مذاکرات کی جو کھڑکی کھولی تھی وہ بند کر دی ہے اب ہم عوام کے پاس جائیں گے اور وہی فیصلہ کریں گے وزیر اعلی علی امین گنڈاپور نے بھی اپوزیشن لیڈروں کی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں امیر مقام کے بھائی ڈاکٹر عباد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ سمجھئے کہ وفاق اور کیپی کی حکومت پختونخہ کے حکومت اب ہم نے سامنے ہیں اور یہ کہا ان کے ترجمان نے کیپی کے پختونخہ حکومت کے ترجمان نے کہا جب آپ ہمارے لوگوں کو اسلام آباد میں نہیں چھوڑتے یہ یہ نہیں پشتون لہجے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ انہیں معاف نہیں کرتے اور ان کے ساتھ نربی نہیں برتے ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں تو تو پختونخہ میں آپ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے گرفتاریاں کرنا ہمیں بھی آتا ہے آپ نے شروع کیا ہے ہم اسے ختم کریں گے اب یہ ٹھیک اس وقت جب ملک میں ایک طرف دہشت گردی ہے اور پھیل رہی ہے اور کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی بلوچستان میں اتنی ہولناک بیچینی ہے اور اس کا کوئی حل تلاش کرنے کے لئے کوئی منصوب بندی بداہر تو سامنے تو نظر نہیں آ رہی اور وہی پرانی پالیسی ہے سختی کی اور کوئی بات چیت نہیں ہے یعنی اختر مینگل صاحب مصطفی ہو گئے ہیں دوبائی بلوچ لیڈروں کا اجلاس ہو رہا ہے جس کے بارے میں ایسی خطرناک خبریں آ رہی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی دوسری طرف پختونخواہ سے مہازار آئی ہے تیسی طرف یہ اپنا پی ٹی آئی کے لیڈروں نے بھی جو گفتگو کی وہ خود ان کے ترجمان نے مشیر تلات نے صحیف صاحب نے کہا ہے کہ اس میں بعض الفاظ استعمال نہیں کرنے شاہیئے تھے اور پھر یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جس طرح یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں بتیاں بند کی گئیں اور ویگو ڈالا میں لوگ پہنچے اور ارکان کو سپیکر کی اجازت کے بغیر بظاہر سپیکر صاحب تو نہیں مانتے کہ ان سے اجازت لی گرفتار کیا گیا کسی کو آگے بڑھنا چاہیے اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ گفتگو کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے ایک جہلی حکومت کو قائم نہیں رکھا جا سکتا کچھ بھی کر لیا جائے یہ حکومت نہیں چل سکتی نہ انشہباز شریف صاحب حکومت چلا سکتے ہیں مرکز میں اور نہ محترمہ چلا سکتی ہے پنجاب میں یہی بدمنی اگر رہے گی تو کوئی سرمایہ کاری ملک میں نہیں ہوگی اور غربت اور پھیلتی چلی جائے گی اور اللہ نہ کرے نوبت وہاں تک پہنچے گی کہ آپ کو ایڈمی پروگرام بھی خطرے میں ہوگا آپ کو یہ امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا دو ہی صورتے ہیں یہ آپ اس میں صلاح کریں جب گھر کے سب لوگ ایک دوسرے کو برنے مارنے پر تلے ہوئے ہوں پھر معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر وہ پڑوسیوں کی ہاتھ میں جاتا ہے یا علاقے کے چودری کے ہاتھ میں جاتا ہے یا پولیس کے ہاتھ میں جاتا ہے کچھ خوف خدا کریں اور کچھ اپنی یہ انا کے جو جنگ ہے اس پہ نظر سانی کریں اور لوگوں کو سکھ کا سانس لینے دیں اس کی قیمت ملک کے پچیس کروڑ عمام ادا کر رہے ہیں آپ لوگ تو اپنی انا کو تسکین دے رہے ہیں اور ایک دوسری کی توہین و تضلیل پر تلے ہوئے ہیں لیکن قیمت تو عوام ادا کر رہے ہیں بس یہی مختصر سی بات اس وقت ارض کرنی تھی باقی شام کو گفتگو ہوگی انشاءاللہ رات کو آپ کا بہت بہت شکریہ